کیسے ہیں آپ لوگ نئی صبح کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ صبح صبح یہاں پہ ریضار چھ بجے کا ٹائم ہے الحمدللہ مکہ مکرمہ حصوم ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآفیت سرکھے اور صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی غشہ نصیب فرمائے آمین سوم آمین جیسا کہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا ہم لے رہے ہیں فش اور ہم آئے ہیں صبح صبح فش مارکٹ یہ فریش فش ہوتی ہے جو کہ ڈیفرنٹ کلر کی ڈیفرنٹ سٹائل کی ڈیفرنٹ نیمز کی یہ فشز ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں ان کے کلرز بھی چینج ہیں ان کا نام بھی چینج ہے ان کا ذائقہ بھی چینج ہے اور بہت مزی کی ہوتی ہیں یہ فشز اور اور اس وقت ہوتی ہیں اس وقت فریش تو ہم نے سوچا لیتے ہیں مکہ مکرمہ کی مارکٹ سے کہا کیسے یہ فریش فشز تو ہم نے یہ فریش فش لے لی ہے دیکھ رہے ہیں ابھی ہم کے کون چھلے تو ابھی ہمیں جو پسند آئی ہے فش وہ یہ دیکھیں یہ گرین کلر ہے اور یہ وائٹ ہے اور جو یہ وائٹ کے جو سے پہلے والی فش ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے تو ایک پنگ کلر کی ہوتی ہے ایک اورنج ہوتی ہے اورنج کلر کی ہے اور یہ دیکھیں یہ کرین ہے یہ کری کلر کی فش ہے اور ہمیں جو فش پسند آئی تھی وہ بہت زبادہ فریش فریش تو ساری تھی لیکن ہمیں یہ والی جو فش ہے نا یہ بہت پسند آئی اور یہ مطلب یہ گوشت والی تھی فل ہم نے کلے بنوانا تھا تاکہ ہم نگٹ وغیرہ بنا سکیں آرام سے تو ہم نے وہ بڑی فش لے لی ہے یہ پور کیجی سے اوپر کی تھی الحمدللہ تو ہم نے یہ فش اپنی کروائی اور پھر اس کو یہی پر ہی ہم نے کہا کہ فش مارکیٹ میں مکہ مکرمہ کی ہم نے اس کو کٹوایا کٹوانے کے سے ہم نے اس کے فلے وغیرہ بنوائے ہیں ہم نے اس کو اسے بیچ سے نہیں کٹوانے سے کھاتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح سے کھائی نہیں جاتی فش فنگر فش میں بنا لیتی ہوں تو بچے اور گھر کے لوگ سب شوق سے کھا لیتے ہیں تو میں آپ کو بناوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس طرح بتائی ہیں اور انجھ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت ہے اور پس اب ہم نے یہ فش لی تھی تو ہم نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں کتنی ساری فش ہیں تقریباً یہ ساری فریش ہیں میں گھر پر آ گئی تھی میں نے گھر پر آ کر فش کو یعنی واش کیا دیکھیں فلے اس طرح سے بنبائیا گوش کی شکل میں اور پھر اس کو فنگر کے سائز کا میں اس کو ابھی واش کیا تھا واش کرنے کے بعد اچھی طریقے سے میں نے اس کو زپر میں زپ بیگ میں ڈال کر فریج میں اس کو میں رکھ دوں گی کیونکہ ابھی فلحال سامان بغیرہ ہم نے لیا تھا تو آگے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم نے چیزیں لیتی وہ ساری چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرنا تھا کہ کہاں کس کو کیا رکھنا ہے تو اسی وجہ سے اس کو میں نے اسے بیگ میں ڈال کر دیکھیں اس طرح سے اس کے فش فلے بنوائے اس میں بلکل بھی وہ بونس نہیں ہوتی ہیں تو بہت مزیکی ہوتی اور بہت مزیکی تھی فش تو میں نے اس کے فلے بنا کے اس کو فریز کر دیا جی میں نے ایک ایک دو فلو کو ایک بڑے بزریپر بیگ میں رکھ کر اور آرام سے اس کو فریز کر دیا اب میں ایک جو یہ پیس ہے یہ نکالوں گی اور اس کے فنگر بنا کر اسی طرح سے اس میں مسائلہ لگا کر اور اس کو ڈیپ فرائی یا فرائی کر لوں گی اور بہت مزیکے بنتے ہیں یہ تو یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں بچے جس گھر میں ہوتا ہوں تو اس کو ان کو اس طرح سے لاکے رکھ لیجئے ہم لوگ فروزن استعمال نہیں کرتے یہ میں نے اس کو فریز میں سیف کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمیں لگی تھی بھوک اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر یہ گرما گرم پرہاٹے بن رہا جیسے کہ آپ نے دیکھا انڈے کے اوپر انہوں نے پرہاٹہ رکھ دیا اور اسی کو فول کر دیتے ہیں وہ کیچپ اور چیز لگا کے تو یہ گرما گرم پرہاٹے بن رہتے تھے میں نے سوچا چلیں آپ کو یہ بھی ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے سباکہ ناشتہ کیا کیا تو یہ دیکھیں یہ پرہاٹہ انہوں نے بنایا اور انڈہ بنایا اور انڈے کے اوپر انڈے پرہاٹہ رکھتے ہیں اسی طرح اسی طرح سے یہ ریپ کر کے چیز یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ ریپ کر کے اور ہمیں پھر یہ دے دیتے ہیں تو یہ نیکس ڈال رہے تھے ہم نے اپنا یہاں سے لیا پرہاٹہ کیونکہ لگ رہی تھی بھوک اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد ہم جائیں گے کھانے کے بعد فوٹ منڈی یعنی ہم آج صبح صبح فوٹ منڈی نکل گئے اور ہم نے دیکھے یہ رومان یعنی کہ انار اور یہ دیکھے ہیں بہت مزیقی تھے ہم یمنی لینے کہتے ہیں لیکن یمنی کے ساتھ یہ بلدی مطلب سعودی عرب کے ہی ہیں انار بہت میٹھے ہوتے ہیں ان کا ذائقہ بہت میٹھا ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پورا یہاں باکس ملتا ہے منڈی میں تو اللہ تعالی ہم سب کو اور دے اور ہماری نعمت و رحمتوں میں زفا فرمائے تو یہاں سے ہم نے لیا یہ انار اور یہاں پر اس طرح سے باکسز ملتے ہیں خربوزوں کے ٹیماٹر کے تو ہم نے یہ ساری چیزیں لیں یہ تھا تربوز اور یہ تھی لوکی جو کہ جوس ہم پیتے ہیں کتنی خوبصورت بھنڈیاں لگ رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں مرچے ہیں اس میں بھنڈیاں ہیں اور یہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی گرین گرین صبح صبح میں اتنی سارے ماشاءاللہ سے کلر دیکھنے کو مل رہے تھے اور یہ تھے بینگن جو کہ مختلف جہاں یہاں پر تائف سے آئے ہوئے کھیت ہوتے ہیں ان لوگوں کے تو ادھر سے یہ لوگ لے کر آتے ہیں اور صبح 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 نیاں بڑا یہ منڈی کا بازار لگتا ہے ماشاءاللہ کے بس مت پوچھئے تو یہ بڑا مزے کا مکہ مکرمہ کا منڈی تھی جو یعنی جہاں ہول سیل کے حساب سے منتے ہیں لیکن ملتا پورا پورا باکس ہے آپ ادھر سے چھوٹی سی تھوڑی سی کوئی بھی چیز نہیں لے سکتے آپ کو لینے تو آپ باکس لیجئے آدھر وائز آپ کو نہیں دیں گے پھر آدھر وائز آپ دوسری مارکٹ میں جائیں جہاں سے وہ یہ چیزیں آپ اپنے کوئنٹیٹی کے حساب سے لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں شملہ میرس وغیرہ تھی تو ہم نے لیا ہاں سے شملہ تو یہ باکس تو ہم نے نہیں لی کیونکہ ہمیں باکس نہیں لے لیتے تو پھر بھی ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی یہ مارکٹ شیئر کرتے ہیں لیکن بڑے مزے کی بات یہ تھی کہ بہت ساف سترہ تھا اور یہاں پر جو بلدیا کے مطلب جو ٹیم ہوتی ہے صفائی کی انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے وہ یہاں پر پروپر طریقے سے انسپیکشن کر رہی تھی الحمدللہ تو یہ دیکھیں سارے چیزیں ایک کھیرہ تھا یہ بھی پورا باکس دے رہتے تو تھوڑا سا یہاں پر جا کے نا سوچنا پڑتا ہے بندے کو کیونکہ اتنا سارا لینے کا مطلب ہے کہ تو ہم نہیں ہم نے نہیں لیا جو ہمیں چیزیں چاہیے تھی مطلب ہمیں ٹیماتر اچھے لگے ٹیماتر تو چل جاتے ہیں آپ فریز بھی کر دو تو یہ بہت بڑا تھا تو ہم نے چھوٹا باکس جو تھا یہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے ٹیماتر کا لیا ٹیماتر میں بھی کافی ایک سامتی گرین الگتے ریڈ الگتے اور انجھ الگتے تو دیکھیں یہ باکس تھا چھوٹا جو ہمیں سمجھ آیا اور ہم نے یہ باکس لے لیا اور ماشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور ٹیماتر ہم نے لے لیا فریز چیزیں ملتی ہیں جب آپ جاؤ ایک ہی جگہ سے ساری چیزیں لے سکتے ہیں تو جناب یہ تھا ہمارا سارا آپ کے ساتھ جو شیئر کیا صبح سے ویلوگ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ اور ابھی ہم واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو دیکھیں ابھی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اتنا دیرہ ہم نے زیادہ دیر نہیں لگائی وہاں پر سارے کام کرنے میں ہم نے سوچا کہ بس اب چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں اگر ویڈیو پسند آیا کریں تو لائک کیا کریں شیئر کرا کریں سبسکرائب کیا کریں ویل آئیکن پر ضرور کلک کر لیا کر لیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کو پسند آئے گی امید کرتی ہوں اللہ حافظ